نہیں یہاں پہ یہ آپ کو رکھوں گا ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں حقیقت یہ ہے اگر یہ حقیقت ہے تو حقیقت کو پبلک میں نہیں لانے کیلئے تو ذمہ دار آپ ہیں آپ اپنی بات کو پورے طور پر نہ مسلمانوں کو سمجھا پا رہے ہیں نہ جو ہمارے دوسرے لوگ ہیں جو ہمارے اوپے ازام لگا رہے ہیں ان کو آپ بتا پا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ کمزوری یہ غلطی بھی آپ لوگوں سے ہو رہی ہیں جی معاف کیجئے گا میڈیا عام طور پر بڑی حد تک بڑے پیمانے پر اس ملک کا بکا ہوا ہے نہیں آپ کیسے کہہ سکتے کہ بکا ہوا ہے آپ کے لوگ آتے ہیں آپ کے لوگوں کو بلایا جاتا ہے یہ الگ بات ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہوتے ہیں مولانا ولی رحمانی صاحب وہ اپنی بات نہ کہہ پاتے ہیں نہ سمجھتے ہیں نہ بول پاتے ہیں ہمارے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں آپ نے کیونکہ میڈیا پر ازام لگایا تو ہم لوگ تو جب بھی بلاتے ہیں تو ساری لوگوں کو بلاتے ہیں نہیں میڈیا جان بوچ کر ان لوگوں کو بلاتا ہے جو جواب نہیں دے پاتے ہیں آپ کے پاس کیا پینل ہے ایسا جس میں لوگوں کو بلائے جا سکے نہیں میں دے سکتا ہوں آدمی بھائی آدمی دے سکتا ہوں اور لوگوں ایسے ہیں جو پورا جواب دیں لیکن میڈیا اپنی پسند کے لوگوں کو بلاتا ہے اور پھر آج کل جو سلسلہ ہے کہ چھے آدمیوں کو بٹھا لیا اور بحث کی جا رہی ہے اس میں معاف کیجئے گا آپ کے بعض اینکر جو ہیں وہ تو کتوں کی طرح بھوکتے ہیں نہیں لیکن آپ ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لیکن نہیں میں نام نہیں سکتا ہوں مجھے کوئی دشواری نہیں میں نے سنا ہے مجھے کوئی دشواری نہیں ہے لیکن صورتحال یہ ہے کہ بدتمیزی کرتے ہیں اینکر حضرات اس کو پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے نہیں پورے پروگرام کو ساتھ لے کے چلنا اپنی جگہ پر ہے لیکن کسی ایک جانب کو آگے بڑھا کے پیش کرنا یہ بے ایمانی ہے نہیں یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ سوچ ہے جس کا آپ جواب نہیں دے پا رہے ہوں نہیں وہ سوچ اگر وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی سوچ علف ہونی چاہیے اور بات کام کی کرنی چاہیے نہیں آپ کی طرح سے جواب نہیں آ پاتا ہے ولی رحمانی صاحب کے موقع نہیں دیے جاتے ہیں جیسے ہی بولنا شروع کیا فوراں ان کو چھپ کر دیا آتا ہے ہماری مسلم پرسنل لابورٹ کی ورکنگ کمیٹی کی ممبر ڈاپٹر اسما زہرہ کو بلایا پینل کے اوپر اور بات چیت شروع ہی اس کو بول نہیں نہ دے انکر صاحب تو یہ پوزیشن ہے چونکہ میڈیا جانبدار ہے اس لیے یہ باتیں پوری طور پر عوام کے سامنے نہیں ہیں